بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اپنے سٹیٹ فورزیو سکس کی لیکچر نمبر ون کی اگزامپل نمبر ون کو دیکھتے ہیں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا جو سیمپل مین ہے وہ ایک انبائسٹ اسٹی میٹر ہے کس چیز کا پاپولیشن مین کا یہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا ہم لیٹس پوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایکس ون سے لیکھے ایکس ان تک یہ رینڈم سیمپل کی فام ہے اس کے اندر ہمارے پاس سائز جو ہے ان ہے اور اس کا جو پاپولیشن ہے وہ میو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انبائسٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیکٹیڈ ویلی آف ایکس مین جو ہے وہ میو کے برابر ہو تو لہٰذا ہمارا جو فارمولا ہوتا ہے مین فائنڈ کرنے کے وہ کیا ہوتا ہے سمیشن ایکس آئی ڈیوائیڈ بائی این یعنی نمبر آبزرویشن ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل نمبر پہ ڈیوائیڈ کرتے تو ہمارے پاس ایکس مین آ جاتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس مین اس ایکل ٹو ون بائی این سمیشن ایکس آئی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس کے برابر ہیں ایکس ون ایکس ٹو اپ ٹو ایکس ان کی تو وہ ویلیو میں نے ادھر پھٹ کر دی ہے آپ کے سامنے پھر ٹیکنگ ایکسپیکٹیشن اون بوز سائٹ ادھر بھی ای کی ویلیو لگا دی ادھر بھی ہم نے ای لکھ دیا تو یہ ایکس ون سے لئے ایکس ان تک آ گیا اور ایکسپیکٹییو ویلیو آف ایکس بین اس قولmachen Landes ایکسپیکٹیشن میں اندر اپلای ہو جائے گی تو ہمارا پاس آ جائے گا ایکسپیکٹیو ویلیو آف ایکس ڈو آپ ٹو اپ ٹو ایکسپیکٹیڈ ویلیو آف ایکسن کے ہم جس سے پتا ہے کہ ایکسپیکٹی ویلیو آف کسی ایکس ون اور ایکس ٹو جو makes où کے برابر ہوتی ہے میو ون میو ٹو اینڈ میو ٹی اپ ٹو میو اینڈ ٹائمز آ رہا ہے تو اس لیے ہمارے پر اینڈ میو آ جائے گا اور ہمارا پروو ہو گیا کہ ایکسپیکٹری ویلی آف ایکس مین جو ہے وہ کس کے برابر ہوتی ہے میو کی برابر ہوتی ہے تو لیٹ ایک اور ایکزمپل دیکھتے ہیں ہم لوگ اسی کے ساتھ ایکزمپل نمبر ٹو اگر ہم یہ کہیں کہ ایف ایکس مین اور ایکس سکیر دہنے میں رکھنا اور اس سکیر کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ایز ون بائی این سمیشن ایکس آئی مائنس ایکس مین کا ہول سکیر اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیمپل مین ہے کہ چیز ہے سیمپل مین کون سی چیز ہے ایکس یہ والی چیز جو ہے وہ سیمپل مین ہے جبکہ اس سکیر جو ہے یہ ہمارے پاس سیمپل ویرینس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایسی پپولیشن جس کا سائن این ہو تو فرام پپولیشن تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ س سکیر جو ہے وہ بائیس ایسٹی میٹر ہے بائیس ایسٹی میٹر کا مطلب ہوگا کہ ہماری جو ایکسپیکٹیڈ ویلیو آف سکیر ہے وہ سگم سکیر کے برابر نہیں ہوگی ہمیشہ یاد رکھئے گا ان بائیس جب بھی ہوگا تو اس صورت میں ہمارے ایکسپیکٹیڈ ویلیو آف مین ایکس جو ہوگا وہ مین کے برابر ہوگی جبکہ ایکسپیکٹری ویلیو آف سمال سکیر جو ہوگا وہ سگم سکیر کے برابر ہوگی اور جب بھی ہم لوگ بات کریں گے بائیس ایسٹ کی تو اس صورت میں ایکسپیکٹیڈ ویلیو آف ایک کیپٹل ایکس مین جو ہے وہ اس ناٹ ایکول ٹو مین امیو ہوگا اور اسی طریقے سے ایکسپیکٹری ویلیو آف سکیر کیپٹل ایکس سکیر جو ہے وہ سگم سکیر کے برابر نہیں ہوگا پاس پوسک کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایکس ون سے لیکے ایکس ناٹ تک ایک رینڈم سمپل ہے ن ویریبن تک جس کا مین میو ہے اور ویریم سگما سکیر ہے جس کی ہماری پاس دیفنیشن میں گیون ہے ایکس کے اس ایکل تو ورن بائی ان سمیشن ایکس آئی مینس ایکس مین کا ہول سکیر اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ میو کو ایڈ اور سبٹریکٹ کر لیتے ہیں جب ہم اس کو ایڈ اور سبٹریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا یہ دیکھیں یہاں ہم اس کو بریکٹ ادھا ڈال کے اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں اور ایکس مین کو میں نے پہلی لکھ لیا اور میو کو بعد میں لکھ لیا جب بریکٹ کو کامل ڈالیں گے تو مائنس باہر آئے گا تو اس نیو کے ساتھ مائنس کا سائن آ جائے گا یہ پوری ویلیو اے بن گئی ہے والی ویلیو بی بن گئی ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس فرمولا بن جائے گا اے مائنس بی کے ہل سکیر کا فرمولا تو اس کے جگہ اے مائنس بی کے ہل سکیر پلس اے سکیر پلس بی سکیر مائنس ٹو اے کی ویلیو یعنی ایکس آئی مائنس میو اور ساتھ بی کی ویلیو یعنی ایکس مین مائنس میو اس پر ابھی ہم سمیشن اپلائی کر دیتے ہیں سمیشن اپلائی کریں گے تو اس کے ساتھ بھی سمیشن آ جائے گا اس کے ساتھ بھی دیکھیں ابھی یہاں ایک چیز یاد رکھنے والی کیونکہ x mean جو ہے یہ بھی fix value ہے change نہیں ہوتی new جو ہے وہ بھی fix value ہے تو جب بھی submission کس constant value کے ساتھ اپلائی ہوگا تو ہمارے پاس n آ جائے گا اس کے جگہ پہ اگر ادھر دیکھتے ہیں ہم لوگ تو x i اور mu کے ساتھ submission آئے گا جبکہ x mean اور mu کے ساتھ submission نہیں آئے گا اس value کے ساتھ نہیں آئے گا جبکہ اس کے ساتھ submission آئے گا کیونکہ یہ دونوں constant value ہیں جبکہ یہ جو x i ہے یہ variable value تو یہ چیز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسی کو اگر ہم continue رکھتے ہیں value کو تو ہمارے پاس next آ جاتا ہے اسی کو اگر ہم solve کریں submission x i minus mu کو تو یہ برابر ہوگا اس کے ابھی ہمیں particular part کو solve کر رہے ہیں تو submission x i minus ابھی دیکھیں mu again ہمارے پاس ایک constant value ہوتی تو submission کے ساتھ کی جگہ پہ کیا جائے گا n آ جائے گا ہم submission apply کریں گے تو یہ جو submission x i ہے اس کو میں نے n سے multiply اور divide کروایا ہے یہ submission x i upon n جو ہے یہ x mean کے برابر آ جائے گا تو ہم لیکھ سکتے ہیں کہ n times x mean minus n times mu is equal to submission times x i minus mu ان دونوں میں n common x mean minus mu ابھی یہ جو ہمارے پاس x i minus mu کی value ہے اس کو ہم اوپر والے فارمولے میں put کرتے ہیں تو یہاں جہاں ہمارے پاس submission x i minus mu تھا وہاں ہمارے پاس آگے n times x mean minus mu تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا whole square بن جائے گا یہ ہمارے پاس آگا 2n minus 2n into x i minus mu کا whole square اور یہاں ہمارے پاس n times x mean minus mu کا whole square تو ان دونوں کو سبٹیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس آگا minus n times x mean minus mu کا whole square جبکہ یہ submission value terms جو ہے as it is آتے جائے گی اس point پہ آکے ہم لوگ expectation apply کر دیتے ہیں دونوں طرف یہاں بھی yield کے دیا اس سائٹ پہ بھی yield کے دیا تو ابھی expectation کو اندر transfer کر دیں گے تو ادھر آجے گے expected value of x i minus mu کا whole square minus n times expected value of x mean minus mu کا whole square تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ x i minus mu کا whole square کی اگر expectation لیں تو یہ variance کے برابر ہوتا ہے جبکہ x mean minus mu کی جب ہم لوگ expectation لیں گے تو variance of x mean کے برابر ہوتا ہے basically جب بھی expectation apply ہوگی تو ہمارے پاس variance آئے گا یا mean میں سے جب بھی value کو minus کریں گے تو اگر x i minus کر رہے ہیں تو variance of x i اور اگر x mean کو minus کر رہے ہیں mu میں سے تو variance of x mean آ رہے گا ہمارے پاس اس کو اگر مزید آگے دیکھیں ہم لوگ تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا معذرت تھوڑا سا یہ ہے یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی submission apply کر دیا تھا ہم لوگوں نے اور یہ variance of x i جو ہے وہ submission x sigma square کے برابر آ جائے گا جبکہ یہ جو value variance of x mean یہ sigma square upon n کے برابر ہوتا ہے یہاں اس n سے cancel ہو جائے گا یہاں sigma square بچ جائے گا اور جبکہ submission کے جگہ پہ ہمارے پاس n آ جائے گا یہ دونوں میں sigma square کامل لیتے ہیں n minus 1 آ جائے گا اور یہ whole term جو ہے وہ sigma square کے برابر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ expected value of s square is and biased estimator اور یہ ہی ہم نے proof کرنا تھا